اسلام علیکم ڈیسٹوڈینٹس ہم انٹرنیشنل ریلیشنسی اس میں بس ڈسکس کر رہے ہیں اور اس میں ہمارے پورٹ ویڈیو میں آج ہم ڈسکس کریں گے سٹریجیڈی اپروچ تو انٹرنیشنل ریلیشنس کو اور اس میں جو سب ٹاپکس ہیں وار، کیویشنز وار، ٹوٹل وار، لیمیٹیڈ وار، ایسیمیٹی وارپیر، سیول وارپیر، گوریلا وارپیر وارپیر، جو ڈیو آلکانی شایتوڈی بسیاری، اس پاکستانی ق mari今日は چیزیڈی کوڈیوڈی آلکانی چیزیڈیڈیوڈی تیوب غرمی ڈیوڈیوری وارپیر، جو فرام تا لاکورت وند الخطوری ہو دیویوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیا ریجنل ڈائنیویس پارٹیکلری ریگارڈنگ انڈیا بین لقوامین جو تعلقات ہیں ان کا جس ریجریک اپروچ ہے اس بات کو سمجھنے کے اوپر توجہ دیتا ہے کہ ریاض نے اپنی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے فوجی طاقت اتحادوں اور سفارت کاری کا استعمال کس طرح کرتی ہیں اور یہ تنازات کے جو وجوہات ہوتی ہیں یا اسباب ہوتی ہیں تو ان جنگوں کی نویت اور قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے حکمتی عملوں کی ترقی سے متعلق ہوتی ہیں تو پاکستان کے جو کونٹیکس ہے اس میں جو سرجڈک اپروچ ہے خاصتا کہ بھارت کے حوالے سے علاقائی ارکیت کو سمجھنے کے لیے اہم ہے جنگ اور جنگ کی اسباب اور جنگ کی احسام جنگ جو ہے وہ بین اقوامی تعلقات کا ایک اہم سبجیکٹ ہے ایک اہم موضوع ہے جو اکثر علمی طاقت کے توازن کو تشکیل دیتی ہے جنگ کی اسباب اور احسام کو سمجھنا تنازات اور بین اقوامی جو حکمت عملی ہیں ان کے اوپر تجزیہ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے تو اس طرح سے جنگ کے اسباب ہیں جنگوں کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں جو جس طرح سے سیاسی اسباب ہو سکتے ہیں پولیٹیکل قاضیز تو طاقت کا جنگ کے ریولیری ہو سکتی ہے جو الکائی تنازات ہیں جو آزادی کی فائش ہے تو یہ جنگ کا سبب بن سکتی ہے اور اسے سے بھارت اور پاکستان ان کے درمیان جو ہے وہ کشمیر تنازہ ایک سیاسی مہرے کی اگزمپل ہے ایک ہون میں قاضیز بھی ہو سکتی ہیں یعنی اقتصادی اسباب بعض اوقات جو جنگ ہیں وہ وسائل جیسے کہ تیل ہے زمین ہے جاتی جاتی راستے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے بھی لڑی جاتی ہیں دین آئیڈالوجیکل قاضیز دیفرنسز بھی نیڈالوجی ساچہ کمینیزم ورسز کپٹیلیزم لیڈالوجیز ڈیفرنسز تو اس کے علاوہ نظریاتی اسباب بھی ہو سکتے ہیں نظریاتی خلافات جیسے کہ کمینیزم ہے سرمایہ داری کے درمیان خارک تو اس نے سرد جنگ کو جنم دیا ہے اور مذہبی خلافات بھی تنازات کو ہوا دے سکتے ہیں دین آئیڈالوجیلیمہ سیٹ بیلڈ اپ آف رائیوال بیلڈ اپ آف رائیوالی بیلڈ اپ آف رائیوالی بیلڈ اپ آف رائیوالی ایلیمنٹس آف دے سیکیورٹی دیلیمہ تو سیکیورٹی کے خدشات ہو سکتے ہیں ریاستیں اکثر اپنے مخالفین کی فوجی طاقت کے اضافے سے خود کو خطرے میں محسوس کرتی ہیں جس کے نتیجے میں جو پیشی کی جنگیں ہیں وہ ہو سکتی ہیں مثال کے تر پر بھارت پاکستان کی جو ریبیلری ہے اس میں سیکیورٹی کے خدشات شامل ہیں تو ٹوٹل وار ٹوٹل وار ریفرز تو کنفلیٹس ویر پیئر اور نیشن فولی مبلائز آلیس ریسورسی انکلیڈن سویلیانس اکانومی ان ملسی اکانومی تو ان سچ واس دیر ار نو ڈسنکشن بیٹمن ملسی ان سویلیان ٹارگٹ تو پل جو جنگ ہیں وہ ہوتی ہیں جس میں قوم اپنی تمام وسائل کو جنگ کے لئے محطارے کرتی ہیں جس میں شہری معیشت اور پوج شامل ہوتے ہیں اور اس قسم کی جنگ میں پوجی اور شہری حداف کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا تو اگزیمپلز اگر ہم لیں ورلڈ وارڈ سیکنڈ کی دوسرے جنگ عظیم جو ہے وہ ایک پل جنگ کی کلاسی کی مثال ہے جہاں امریکہ جرمنی اور سوویت یونین نے جنگ جیتنے کے لئے اپنے تمام طرح جو صلاحیت ہیں ان کو استعمال کیا دن لیمیٹیڈ وارڈ لیمیٹیڈ وارڈ کیا ہوتی ہیں لیمیٹیڈ وارڈ یہ محدود جنگ میں مقاصد محدود ہوتی ہیں ریاست تمام وسائل کو مطارق نہیں کرتے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ دشمن کو جو ہے اس کی مکمل طبعی نہیں ہوتا بلکہ کچھ مقصود حداف کا کو حاصل کرنا ہوتا ہے جس طرح سے انیس سو پینس سٹھ اور انیس سٹھ اکتر کی پاک بھرت جنگیں ہوئیں تو یہ محدود جنگیں سمجھی جاتے ہیں کیونکہ ان کے مقصود علاقہ ہی اور سیاسی مقاصد تھی غیر متناسب جنگ 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 وہ ہوتی ہے جب ایک کمزور فریق غیر روائیتی ہر بے استعمال کرتا ہے تاکہ زیادہ طاقتور مقابلہ کرسکے اور اس قسم کے تنازات گوریلا جنگ دیشت گردی اور سائبر حملے اس کے اندر سامر ہوتے ہیں مثال ہم لیتے ہیں امریکہ اور طالبان یا القائدہ کے درمیان جنگ تھی وہ ایسیمیٹک وارفیر جنگ کی آدمی سال ہے جہاں کمزور فریق نے روائیتی جنگ کے بجائے بم دھماکے کیا اس کے اندر دریکٹ کنفرنٹریشنز کے ذریعے جنگ جیتنے کے بجائے یعنی کہ اس نے غیر لگا کر حملے کی بم دھماکے کیا سو سیول وار سیول وار کونسی ہوتی ہیں سیول وار بزار انٹرنل کانفلکس جنگ ایک ریاست کے اندر داخلی تنازہ ہوتا ہے جس کی ویدے سے اکثر نسلی مذہبی جا ریاستی خلافات ہوتے ہیں مثال کے دور پر جس طرح سے دوہزار گیارہ میں شروع ہونے والے جو شام کی خانہ جنگی تھی ایک تباہ کون خانہ جنگی کی مثال ہے جس میں اس لئے گروپ بینہ کمامی اس کے اندر مداخلت کی انٹرنیشن انٹرونٹینشن اور اس کے علاوہ اس کے اندر شدید جو انسانی بہران تھا وہ اس کے اندر شامل تھا سو نیکس ہم دیکھتے ہیں گوریلا وار پیئر گوریلا وار پیئر کیا ہوتی ہے کہ گوریلا جنگ جو ہے ایک گسم کی یعنی کہ ویر رویتی ارریکولر یعنی ویر پیئر ہوتی ہے تو یہ چھوٹے گروپ جو ہیں وہ بڑی فوجوں کے خلاف گھاس لگا کر حملے کرتے ہیں ثبوت آج کرتے ہیں فوری حملے جیسے ہربے اس طرح کے ہربے استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر جنسہ سے انیس سو اسی کی دہائی میں سوویت افواج کی خلاف اخوان مجاہدین کی جنگ گوریلا جنگ کی ایک کامجاب مثال ہے جنوبی ایشیا میں کشمیر اور باگی جو دیگر تنازات ہیں ان میں گوریلا جو ہربے ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں پاکستانی سٹیجری کلچر جو ملک سٹیجری کلچر سٹیجری کلچر ریفرس دی جونیٹ وی ایشیو دی نیشنل سیکیورٹی ان ڈیفنس شیفڈ بر جسٹی جیوگرافی ان پولیٹیکل دینی تو اس کے اندر جو ثقافت کے عوامل ہیں یعنی ایک قوم کا جو سلامتی قومی سلامتی ہے اور دفاع کے مسائل ان کو حل کرنے کا منفرد طریقہ ہوتا ہے جو سٹیجری کلچر ہوتا ہے اور اس طرح سے جس جو اس کی تاریخ اس کی جیوگرافیا اور اس کی سیاسی دینامک سے تشکیل پاتا ہے دینی جیوگرافی جیو پولیٹیکل امپورٹنس جیوگرافی اہمیت تو پاکستان کی جو سٹیجری جگہ ہے جو جنوبی ایشیا ورسی ایشیا اور مشرق وصہ کے درمیان اسے علاقائی سیاست میں ایک اہم لیئر جو ہے وہ بناتی ہے دینیو بورڈر اٹینشنز ہے جنہیں سرہدی کا نظار پاکستان کی بھارت اور افغانستان کے ساتھ جو سرہدی سرہدی ہیں وہ تنازع کے علاقے رہی ہیں اور خاصل پر کشمیر میں جو لائن اپ کنٹرول کی حوالے سے اللو سی کے حوالے سے دین ہسلی کو ایکسپریئنس جو تاریخی تجربات ہیں تقسیم اور بھارت کے ساتھ جنگیں انیس سو سنتالیس کی تقسیم اور بھارت کے ساتھ بات کی جنگیں انیس سو آٹالیس پہنسٹ اور اکرٹر نے پاکستان کی جو اندر جو سرہدی تینکنگ تھی یعنی اس کے اوپر کافی گہرے اثرات ورتب کیے ہیں اور ان تنازعات نے ایک مضبوط پوجھ اور جہوری ایڈیٹیرنس کی ضرورت کو تقویت دی ہے جو افغان تنازع ہے انیس سو اناسی میں افغانستان فارسہ اور سوویت حملے اور اس کے بعد امریکہ کی زیرے دیشتگردی جنگ نے پاکستان کو افغان امور میں گہرے طور پر شامل رکھا جو اس کی خوجی حکمت عملی بھی اور خارجہ پلیسی کو بھی متاثر کرتا ہے اب اس کے جو سیکیورٹی تھرڈ ہیں انڈیا اس دی پرائم دی فیڈ یعنی کہ سیکیورٹی خدشات بھارت کو مرکزی خطرہ سمجھا دی بھارت کو پاکستان کا اہم جو سیجری رائیویل ہے حریف کے طور سمجھا جاتا ہے خاص طرح پر کشمیر کے حل نہ ہونے والے تنازع کی وجہ سے دفاع اور جوری سلاحظوں میں بھاری سرمایہ کاری ہوتی ہے دن انٹرنل سیکیورٹی چیلنجز ہیں یعنی داخلی اسلامتی کے چیلنجز پاکستان کو دیشت گرد گروپوں اور اس کے علاوہ جو ہے انشور جنسیز سے جو ہے خطرات کا سامنا ہے پاکستان کی داخلی اسلامتی کو اور سیجری دیشت گردی کی کاروائیاں جو ہیں وہ اس کے جو کلچر ہے سیجری کلچر ہے اس کو اب لازمی حصہ بن چکی ہیں دن رول آف دی میلٹری ڈومیننس ان پولیٹکس خوج کا کردار جو ہے پاکستان کے سیاسی نظام میں خوج کا کردار بہت رہا ہے اور جو حکومت اور خاجہ پالیسی کی فیسٹر میں اکثر شامل ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خوج جو ہے اس نے ملک کی جو سیجورٹی کی صورتحال ہے اس کے اوپر کافی جو مبنی حکوم حکومی حکومت عملی ہوتی ہے اس کو بنانے کے اندر خوج شامل ہوتی ہے دیٹیرنس تھیوری اور پریکسنس تو دیٹیرنس کیا ہے بین اقوامی تعلقات میں ایک تازہ ویراتی تصور ہے یعنی کہ ایک سیجورٹی کونسپٹ ہے جس کا مقصد جہاریت کو روکنا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جیسا کہ حملے کے نتائج حملہ آور کے لئے بہت زیادہ ہوں تو تھیوری آف دیٹیرنس اس میں ایک اور آئیڈیا کیا ہے دیٹیرنس کے نظریہ کا تو دیٹیرنس کا مطلب یہ ہے کہ جواب بھی کروئی کے خطرے کی وجہ سے دشمن حملے سے باز رہے گا اور یہ جو تصور ہے اس بات کی اوپر مبنی ہے بیس کرتا ہے کہ اگر کوئی دیاست اپنے مخالق کو ناقابل قبول نقصان پہنچاتی ہے تو وہ مخالق تنازہ شامل کرنے سے گریز کرے گا تو جہاری جو دور کے اندر جہاری مقصد ہے وہ جہاری حملوں کو روکنا رہا ہے اور جو بڑے سطح کے اوپر جوابی کاروائی کی دھمکی کے ذریعے ہوتا ہے اسے بامی جو آپس کی یقینی یعنی کہ تباہی ہے اس کے اوپر سبر میں شامل کیا گیا جہاں دونوں فریق اتنے جوری حتیہ رکھتے ہیں کہ دوسرے کو تباہ کر سکتے ہیں جو نیوکلیر ڈیٹرینٹ ہے جنی تو اس میں اس کے اندر جو دونوں مالک ہیں جو نیوکلیر ڈیٹرینٹ دونوں مالک رکھتے ہیں اس کا احتیار جس کی وجہ سے ان کے تعلقات کے مرکزی حکمت عملی ہے وہ اس کے ادر شامل ہو چکا ہے مرکزی حکمت عملی بن چکا ہے تو پاکستان بھارت کا جو جوہری پروگرام تھا اس کے جواب میں انیس سو اٹھانوے میں جوہری تجربات کیے تھے اور تب سے جو جوہری ڈیٹرینٹ ہے اس نے کئی بہرانوں کے باوجود ایک کشیدہ امن برقرار رکھنے میں مدد کی ہے جس کا مقصد جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جوہری تیز رفتار جوہری روایتی حملے کرنا ہے پاکستان کو جو پول سپیکٹرم ڈیٹرینٹ کی اکمت عملی یا پنانے کے اوپر مجبور کیا گیا ہے پاکستان کے ٹیکٹیکل جوہری ہتھیاروں کی ترقی کا مقصد بھارت کے جو ٹرڈیٹری حریت ہے اس کو روکنا ہے چیلنجز کے ہیں ڈیٹرینٹ اسیمیٹرک تھیٹس دیشتگردی اور جو انشورجنسز ہیں اس طرح کے ڈیٹرینٹ کا جو کنسپٹ ہے اس کے لئے چیلنجز پیش کرتی ہیں مثال کے طور پر دوہزار ایک میں بھارتی پارلیمنٹ پر حملہ اور دوہزار آٹھ کے مومبائی حملوں نے بھارت اور پاکستان کے درمیان پر کیجئی بڑھا دیتی اس طرح سے ایک بڑا خدشہ یہ ہے کہ کسی بہران کے دوران حادثاتی طور پر دس آدم بڑھنے یا میس کلکولیشن کا خطرہ ہو سکتا ہے اور دونوں ملک کے ہتھیاروں سے لیت ہونے کی وجہ سے چھوٹی جھڑ پہ جو مس اندرسیننگ جو ہے وہ بڑے تنازار میں بدل سکتی ہے سو سٹریجیزک اپروچ تو انٹرنیشنل ریلیشن فوکس اون اندرسیننگ ہاو سٹریجیز پاور ملتی سرنگھ اور دیپلومیٹی تو سیفگارد در نیشنل انکرس ان پاکستان کونٹیس سٹریجیز ریبالی ریوی انڈیا تو بین اقوامی تعلقات کے جو سٹریجیزک اپروچ ہے اس کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ریا سے اپنی طاقت اپنی فوجی صلاحیت اور سفارت کاری کا استعمال کس طرح اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے کرتی ہیں اور پاکستان کے تناظر میں پاکستان کے کونٹیکس میں بھارت کے ساتھ جو سٹریجیزک ریبالی ری ہے اور اس کے ساتھ جو غیر متناسب جنگ کا خطرہ ہے یا جوری صلاحیتوں کی ترقی ہے تو اس کی دفاعی اور خرجہ پلیسی کے وضاحت کرتی ہے جنگ، ڈیٹیرنس اور جو سٹریجیزک پلچہ ہیں وہ پاکستان کے لیے اپنی اسلامی اور علاقاء استحقام کو برقرار رکھنے کے لیے مرکزی حصیت رکھتے ہیں تو ان اوٹوپکس کے ریگارڈنگ کوئی بھی کوئسٹن ہو تو آپ کوئی سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں Thank you for watching our video If you like our video, like, share and subscribe our channel